بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایف پی ایس سی کے اگزیم کے لیے آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی یعنی کہ فیڈرل پبلک سیروس کمیشن کے اگزیم کی تیاری کے لیے آپ کو کیا مٹیریل ریکوائیڈ ہوگا کیسے آپ نے ایف پی ایس سی کے ون پیپر ایم سی کیوز والے اگزیم کی تیاری کرنی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان بکس کے بارے میں یا گائیڈ لائنز کے بارے میں جو ون پیپر ایم سی کیوز کا جو اگزیم ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے آپ کو کیا طریقہ کاریخ تیار کرنا چاہیے اور آپ کو کون سی بکس سے تیاری کرنی چاہیے اور بہت شکریہ ہوں ان لوگوں کا جو ہمارے ریگلر ویورز اور سبسکرائبرز ہیں جو نہیں کیا سبسکرائب وہ سبسکرائب کر لیں ہم جو بھی ویڈیو میں باتیں کرتے ہیں وہ سارے آپ کے کام کی ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریلیونٹ ہی بات رکھی جائے اور ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے صرف دردر کی باتیں اس میں نہیں ہوتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اس میں تمام باتیں آپ کے لیے بہت ہیلپفل ہوں گی دوسری چیز یہ ہے کہ we put a lot of effort to bring authentic material and content for you تو پلیز آپ سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں ویڈیو کو اس کو شیئر کیا کریں دیکھیں ہمارے سبسکرائبرز اب تک صرف 23,000 پر کھڑے ہوئے ہیں اور it requires a lot of effort to bring authentic material authentic content and quality work to you تو پلیز ہمیں support کریں تاکہ ہمارا بھی مرال ہائے ہو اور ہم مزید اچھا کام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مزید اچھا content آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو آپ کے پیپر کی تیاری کے لیے آپ کو چاہیے ہیں تو FPSC کے exam کی جب add آئے جب آپ apply کریں تو کوشش کریں کہ اب تب ہی سے تیاری شروع کر دیں advertisement آنے کے بعد 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں یا sometimes 6 months کے بعد exam ہوتا ہے تو آپ کے پاس substantial amount of time ہوتا ہے تیاری کرنے کے لیے تو make sure کہ جب آپ نے apply کر دیا ہے تو تب ہی سے آپ تیاری بھی شروع کر دیں اب آپ نے تیاری میں کیا کرنا ہے تیاری کے لیے آپ current affairs کریں گے آپ پاکستان affairs کریں گے آپ اسلامیات کریں گے اور اپنی posts relevant چیزیں اگر جو اگر آپ نے کسی subject کے لیے apply کیا تو definitely آپ subject کو read کریں گے اور اگر general post ہے وہ جس میں بہت سارے bachelor degrees والے لوگ apply کر سکتے ہیں that means کہ اس میں کچھ general چیزیں پوچھی جائیں گے جس میں current affairs پاکستان affairs اسلامیات اور general knowledge کے سوال ہوں گے اور mathematics ہوگا تو ان سب کو کیسے تیار کرنے ہیں number one آپ نے جس post کے لیے apply کیا ہے آپ نے اس post کے model papers یا past papers آپ کے پاس بک میں آپ کو recommend کروں گی دو options ہیں آپ کے پاس ایک جو most recommended ہے وہ ہے امتیاز شاہد کی advanced publishers کی بک ہے اس کے اندر model papers ہیں یعنی past papers ہیں solved ہیں اور دوسری جو بک ہے وہ ہے dokers کی ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی آپ کے پاس available نہیں ہے آپ کے market میں یا at that point of time where you are going to purchase تو جو بھی book available ہے جس میں past papers ہیں وہ آپ لے لیں جس سے آپ کو یہ idea ہو جائے کہ fpsc کے یا اس particular post کے جس کے لیے آپ نے apply کیا ہے اس کے past papers میں کس طرح کے سوال آئے ہوئے ہیں کس طرح کی امسی کیوز آئے ہوئے ہیں ایسی book آپ لے لیں چاہے وہ کسی بھی publisher کی ہو no hard and fast rule یہ اس book کا content ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں ان دونوں books کا content کا comparison یہ dogers unique فالی book ہے جس کا یہ content ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کے اندر اس طریقے سے model papers اور یہی یہ دیئے گئے ہیں یہ اس کے latest edition کی photos ہیں اور جو یہ دوسری book ہے یہ ہے advanced publishers کی اس کا content آپ دیکھ لیں اس میں model papers کی تعداد تھوڑی زیادہ ہے pattern دونوں books کا more or less same ہی ہے تو جو book آپ کو readily easily available ہو یا جو آپ لینا چاہیے ان میں سے لے سکتے ہیں ان books سے آپ نے جو model paper ہے یا جو past paper ہے جو اس post کا جس post کے لیے آپ نے apply کیا ہے آیا ہوئے وہ دیکھنا ہے اور وہ تیار کرنا ہے یہاں یہ ایک ضروری بات ہے وہ یہ ہے ہے یا نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات answers غلط ہوتے ہیں تو دوسری چیز یہ کہ جب آپ ایک question کو google کر رہے ہیں for example آپ نے golden gate bridge کے بارے میں google کیا ہے کہ وہ کونسے city میں ہے تو آپ اس کے بھی ویکیپیڈیا پر اس کی history ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ریڈ کر جیسے اگر question آپ نے دیکھا ہے کہ people's party جو ہے وہ کب وجود میں آئی تھی تو آپ باقی parties کا بھی دیکھ لیں کہ وہ کب وجود میں آئی تھی پی مل کیو کب آئی تھی تو اس طرح سے آپ جیسے اگر یہ سوال ہے کہ لیاقت علی خان کی death کب ہوئی تھی تو آپ پھر باقی وزیراعظم کو بھی دیکھ لیں کہ ان کی کیا death anniversaries تھیں اسی طرح جو صدر تھے ان کی بھی اور پھر اگر کسی governance journal کے حوالے سے سوال آیا ہے تو آپ governance journalists کو باکستان کے کتنے governance journalists تھے اور ان کے کیا تنے اور تھے وہ سارے آپ دیکھ جس کے لئے آپ نے apply کیا تو ضرور دیکھیں کہ slabers میں کیا دیا گیا ہے اور اس slabers کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے exam کی تیاری کرنی ہے فور اگر slabers کے اندر computer ہے تو آپ نے computer کی تیاری کرنی ہے اگر اسلامیات ہے تو اسلامیات کی کرنی ہے اسی طرح سے کیا تیاری کرنی ہے تو current affairs میں majority of the times جاہے وہ screening test to css کا یا پھر یہ one paper mcq exams ان کے لئے پچھلے دو سالوں کے current affairs کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ تیار کریں ہم اپنے چینل کے اوپر ریگلرلی current affairs کی ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں سپری ہے اس کی report آئی ہے تو اس میں پاکستان کا کیا رہنگ ہے تو یہ والی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس طرح کے سوال یہ current affairs ہیں پھر اس طرح سے اور کوئی جو بھی نئی development ہو رہی ہیں nationally internationally olympics فیفا ہے اس طرح کی چیزیں یا آپ جب آپ آپ کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کی stories میں ہم current affairs شیئر کرتے ہیں اور اس پوسٹ میں ہم جو historical events ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں اس سے بھی آپ کو help ملے گی اپ ٹیٹ رہنے میں اور جو history ہے historical events ہیں important ان کی بھی تیاری نیکسٹ جو ہے تیسری بات ہے maths کی mathematics کی آپ نے maths کے لیے basic mathematics آپ کو کرنا ہوگا تو یا تو آپ کے پاس گی کی بک ہے آپ اس میں سے basic mathematics کر لیں جو جو کہی گئی ہیں چیزیں کرنے کے لیے پرسنٹیج ہے ریشو وغیرہ جو بھی سلیبس میں ہے یا کلاس کی سکھ سیوی 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 کلاس کی جو بکس ہیں ٹیکس بکس وہ لے لیں اور ان کے اندر جو ہے بیسک mathematics دیا ہوتا ہے وہاں سے پریکٹس کر لیں وہ نہیں کر سکتے وہ نہیں لینا چاہتے تو ای لرن پنجاب کی اپ وہ اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور وہاں سے آپ یہ ان کلاس کے maths کو اپروچ کر سکتے ہیں وہ نہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو پی کو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں آپ کو سٹارٹ نے بتایا تھا کہ ایک question جو ہے اس سے related بھی آپ نے تھوڑی سی detail پڑھنی ہے جیسے اگر عامل حزن کے بارے میں کہ کب تھا تو آپ اس کے بارے میں یہ بھی دیکھیں کہ کیوں تھا وہ عامل حزن کس کس کی اس میں ٹیتھ ہوئی تھی پھر اسی طرح سے اگر یہ پوچھا گیا ہے کہ روزہ کب فرض ہوا تھا تو باقی جو احکامات ہیں ان کا بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس سن میں فرض ہوئے تھے یعنی کہ جو سوال ہے اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا ان ڈیپتھ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے اور اگر بیسے آپ کی ریڈنگ ہے اسلامیات کے بارے میں تو آپ کسی اور جگہ سے بھی ریڈنگ کر کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں اس کے نے بات کی تھی کہ جب آپ اپلائے کر دیں ساتھ ہی تیاری شروع کر دیں اس میں یہ کریں گے ایک لیندھی بک ہے آپ نے پورشن بنال لینے ان کو ڈیوائیڈ کر لینے اتنے ٹائم میں آپ بک کمپلیٹ کرنی ہے بہت سارے جو امبیگویٹیز آپ کے مائن میں وہ کلیر ہوں گی آپ کا ویژن براڈ ہوگا آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیف سے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی it is different than those books which we have read in our educational years تو اس بک کے اندر آپ کیا کریں گے کہ جب آپ اس بک کو رید کرنا شروع کریں گے تو آپ نے اس بک کو ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بنانے جو آپ نے چیزیں جیسے important dates ہیں crips mission سائمن commission جو بھی اس طرح کی چیزیں جیسے جیسے آپ read کرتے جائیں ساتھ ساتھ آپ اس کے short نوٹس بناتے جائیں اور وہ آپ جو ایک دن کے اندر آپ نے نوٹس بنائے ہو وہ اس صرف اگر mcq سے کرتے رہیں گے تو آپ کی سفیشنٹ نہیں ہو سکتی ہے وہ knowledge تو اس طرح سے یہ ہو گئی post partition کی جو pre partition ہے اس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس کے لئے پاکستان and world affairs کے یہ ویلی بک لے سکتے ہیں پھر یہ ہو گیا پاکستان affairs اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے english english almost تمام exams کے اندر پوچی جاتی ہے وہ exams بھی جو subject related ہوتے ہیں اور وہ بھی جو general posts ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے english کے rules revise کرنے ہیں جو tenses ہیں وہ conditional sentences revise کریں adjective کیا ہوتا ہے noun pronoun یہ ساری چیزیں کیونکہ FPC کا exam ہوتا ہے اس میں تھوڑے س tricky questions آتے ہیں اور ان سوالوں میں سے کبھی کبھی یہ بھی پوچھا گیا ہوتا ہے اگر آپ پاس پیپرز دیکھیں کہ ایک sentence دیا گیا ہے اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جو underline چیز ہے وہ کیا ہے وہ adjective ہے وہ verb ہے وہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو ان چیزوں کا basic knowledge ہونا چاہیے پلاس آپ کی reading ہونی چاہیے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ اخبار پڑھنا ہے تو اخبار پڑھیں کہ وہ کس طریقے سے استعمال ہوا ہے ویکیبلری امپروف کرنے کے لئے آپ کم سے کم ایک ورڈ روزانہ نیا انگلش کا ضرور learn کریں ویکیبلری کی بہت ساری پلیلسٹ ہمارے چانل پر موجود ہیں آپ چاہیں تو ان میں سے کسی پلیلسٹ کو بھی فالو کر اور وہاں سے ویکیبلری امپروف کر سکتے ہیں اور انگلش امپروف کرنے کا جو بیس طریقہ ہے وہ ہے ریڈنگ ریڈ اپنے انٹریسٹ کی چیزیں ریڈ کریں اگر آپ فیشن میں انٹریسٹ ہے وہ ریڈ کریں اس سے ریلیٹڈ آرٹکل ریڈ کریں کسی سپورٹس من کی بائیوگرفی ریڈ کر لیں جو بھی آپ کا پرسنل انٹریسٹ ہے وہاں سے سٹارٹ کریں ریڈنگ کرنا تاکہ آپ کو آسان لگے چاہے ایک بک آپ دو مہینے بھی ختم ہو لیکن آپ اس کو چھوڑے نہیں ریڈنگ کرتے رہیں چاہے آپ روز صرف دو پیجز ریڈ کریں لیکن اس کو ایک اپنی روٹین بنائیں اس کو habit بنائیں کہ آپ نے لیئر ریڈنگ بھی کرنی ہے اور وہ آپ کو بہت ایکسپوزر بھی دے گی اور جو نیٹو طریقہ ہوتا ہے انگلیش کا بات کرنے کا لکھنے کا اس سے بھی آپ فیمیلئر ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ سنٹنس کو ریڈ کریں گے جب آپ کی ریڈنگ زیادہ ہوگی تو آپ کو آٹومیٹکلی کسی غلط سنٹنس میں جو انکریکٹ چیز ہے وہ فائنڈ آٹ کرنا بہت آسان ہوگا آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ یہ جو سنٹنس ہے یہ کہ کہ اس طرح اگر جو آپ نے بیسک جو جیزیں انگلیش گرامر کی وہ ریوائز کرنی ہے ایک بکھ ہے جس کا نام ہے انٹریویو جینیس بائی ارفان الرحمن راجہ یہ بہت اچھی کتاب ہے انشاءاللہ جب آپ کا یہ ٹیسٹ کلیر ہوگا اور آگے جو سٹیپ سنگے اس کے بعد آپ نے انٹریو بھی دینا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ کام آئے گی لیکن at the time of screening test جو mcu test اس میں بھی آپ بہت help out کرے گی اس میں بہت سارے چیزیں covered ہوئی ہیں پاکستان affairs کی national international جو important places ہیں ریکمین you all to have that book and read it for the preparation of one paper mcu exam as well eventually جب آپ interview ہوگا تو اس میں بھی آپ سے تیاری کیجئے یہ جو تمام چیزیں ہیں there is no paid promotion اور یہ genuinely آپ کو help کریں گی exam کو ace کرنے میں اس کے ilاوہ گر آپ کو سوال ہے تو آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگ گیا تو بھی ہمیں کومنٹس میں بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں میں wish you all best of luck thank you